آسک مفتی تارک مسعود گھر والوں سے بات نہیں کی لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہیں مجھے جھاڑ دیا اب میں چھپ کر اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے کئی بار جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کیا یہ جائز ہے آپ کے شوہر کے تمام تر احترام کے باوجود میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی بھی غیرتی کی بات ہے کہ ایک آدمی کی بیٹی آپ نے لے لی ہے اور پھر آپ اس کو ویلیو بھی نہیں دے رہے یعنی آپ کے شوہر میں اگر غیرت تھی تو غیرت اس وقت دکھاتے نا کہ بولتے بھائیٹ ہم نے کرنی نہیں ہے شادی یہاں پہ آپ لوگ چونکہ اس شادی پہ خوش نہیں ہوں اب وہ اس شادی کو ترڑوانا چاہ رہے تھے تو نہیں ترڑوا سکے نا وہ بلاخر نتیجہ یہی نکلا کہ اپنی بیٹی دے دی انہوں نے اس کا مطلب ختم ہو گئی قصہ پرانا اب اس کو لے کے بیٹھ جانا دماغ میں کہ آپ لوگ چونکہ نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے میں ہمیشہ سے آپ سے ناراض ہوں گا بھائی چاہتے جو بھی تھے لیکن دے تو دینا انہوں نے ترڑوایا تو نہیں نا ترڑوا دیتے تو آپ کہتے ہیں ہمارا گھر ترڑوایا ہے تو جب ایک چیز کی تلافی ہو چکی ہے تو اس کے بعد ان سے ناراض ہونا یہ تنگ دل ہونے کی علامت ہوتی ہے اور آپ پہ تو وہ پابندی لگا ہی نہیں سکتے کہ اپنے ماں باپ سے باتچیت مت کرو اپنے بہن بھائیوں سے باتچیت مت کرو اس لیے کہ اگر وہ آپ پہ پابندی لگاتے ہیں تو آپ پھر ان کو یہ بول سکتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رشتداری جوڑتی ہوں اور اسی اللہ نے مجھے حکم دیا شوہر کے حقوق ادا کرنے کا تو اگر آپ نے رشتداری کو ویلیو ہی نہیں دینی ہے تو پھر شوہر کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی پھر تو میں آزاد ہوں میں آپ کو رسپیکٹ دوں یا نہیں دوں یہ میرا ایڈک ہے تو یہ تو سارا سیٹ اپ ہی اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں تو بھائی جس اللہ نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں اس نے ماں باپ سے قطع تعلق کو بہت زیادہ حرام قرار دیا ہے اس لیے شوہر بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ وہ اپنے رشتداروں سے تعلق ختم کر دے یہ ناممکن ہے یہ پابندی ہی شرن حرام نجائز ہے اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ آپ کے شوہر کے جو سسر ہیں اگر انہوں نے رشتہ تلوانے کی کوشش کی یا آپ کے بھائیوں نے کوشش کی لیکن بالاخر پھر وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے یا انہوں نے اپنی بیٹی یا بہن آپ کے حوالے کر دیئے تو اب وہ بہرحال آپ کے لئے ایک مقدس رشتہ بن چکا ہے تو نبی نے فرمایا جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے جو میں نے حدیث پڑھی سب سے زیادہ لائق احترام تمہارے لئے وہ ہے تو اس لئے سسرالیوں کا ایک احترام ہوتا ہے اس طرح ان سے قطع تعلق کر کے بیڑھ جانا کہ اس بیس پہ کہ وہ نہیں چاہتے تھے تو بھئی نہیں چاہتے تھے لیکن چاہتوں لیے نا وہ یا تو اب تڑوانے کی کوشش کر رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے چاہتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اس چاہت پہ عمل نہیں کیا یا ایسے یہ جیسے آپ کسی سے رشتہ مانگ رہے ہو کسی کی بیٹی سے وہ نہیں دے رہا نہیں دے رہا نہیں دے رہا آپ کو رولا دیا اس نے لیکن بالاخر ایک سال کے بعد وہ مان گیا اب اگر آپ کو نرازی کرنی ہے نا تو نرازی کا طریقہ یہ کہ آپ بولو کہ آپ مان تو گئے ہو لیکن میں نہیں کروں گا اس سے نہیں دی اب ہم نے نہیں لینی یہ کوئی غیرت نہیں ہے کہ ایک سال کے بعد وہ مان گئے اور پھر آپ بیٹی لینے میں تو غیرت نہیں دکھا رہے لینے کے بعد بیٹی کو آپ ان سے دشمنی میں غیرت دکھا رہے ہو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہوتا جب آپ نے کسی کا کسی سے ریلیشن آپ کا قائم ہو گیا یا تو قائم ہی نہیں کرتے ہو گیا تو پھر اس کو نبھائیں یہ بہت غلط ہے میں نے اس لیے اتنا کچھ اس پر بول دیا کہ یہ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے اپنے فائدے کے لیے تو رشتہ داروں سے تعلق قائم کرتے ہیں لیکن جہاں فائدہ نہیں ہوتا قطع تعلق چل رہے ہیں تو بیٹی کسی کی لے لیے اتنا تو رشتہ داروں سے تعلق قائم کیا بائیکارٹ نہیں کیا ان کا لیکن لینے کے بعد جو ہے نا پھر آگے قطع تعلق کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتا بھائی صاحب اللہ ہدایت ہے بارال آپ کے لیے شہرن جائز نہیں اپنے رشتہ داروں سے جب اپنے بہن بھائیوں یا والدین سے تعلق قطع کرنا یہ جائز نہیں آپ کے لیے اور شہر کو بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ ہو چکا اس پر تو وہ استغفار کر لیں اگنور کریں نظر انداز کریں بھول لیا ہے پرانے قصوں کو آگے کی سوچیں ویسے بھی دیکھیں جو آدمی بڑے کاموں میں لگا ہوتا ہے نا جس کی بڑی سوچ ہوتی ہے وہ ان چھوڑی چھوڑی باتوں کو نہیں لے کے چلتا وہ کہتا ہے یار جو ہونا تھا ماضی میں ہو گیا وہ تو بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اب دیکھو کیا ہو رہا ہے اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے ہزبنٹ سے اب اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار ہیں شہر کو چاہیے جائے رشتہ داری جوڑے ورنہ قطع تعلق کا گناہ ہوگا